بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام گوئنگ انڈر گراؤنڈ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال حیدر چٹھا ناظرین آج اہم اشوز پر بات کریں پاکستان میں بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر عمران خان صاحب کی جوڈیجل کمپلیکس کی پیشی کو دیکھا جائے عمران خان صاحب کا عدالت میں پیش ہونا اور عدالت میں پیش ہوتے ہوئے پولیس کا بھرپور کوشش کرنا کسی بھی طرح سے ان کو روکا جائے اور بشیلنگ بھی کرنا ان پر مزید بھی ان کے راستے روکنا اور جو کچھ کیا جا سکتا تک کیا لیکن عمران خان صاحب بہرحال عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کے جانب سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب لاہور سے روانہ ہوئے اور اسلامباد اپنی پیشی کے لیے گئے تو پچھے سے زمان پارک میں پولیس ان کے گھر پر گسی گیٹ توڑا اور گس کر تمام جتنے بھی ان کی وہاں پر بنائی گئی چوکیاں تھی اندر اور جو کچھ بھی تھا جس میں ان کے گارڈز تھے اور جو لوگ بھی وہاں کارکنان موجود تھے ان سب کی برپور لٹھی چارج ان پر کر کے ان سب کو اریسٹ کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ زمان پارک کی تمام ہر طرح سے رکاوٹوں کو توڑ دیا گیا اور ختم کیا گیا وہاں پر کوشش یہ کی گئے کہ شاید عوام کے لیے راستہ صاف کر آیا جائے جس میں ہم نے دیکھا کہ ابھی پیچھے ایک بڑا واقعہ پیش آیا کہ پولیس کی ایک گاڑی کو جلا کر نہر میں پھینک دیا گیا اور اس کا الزام ٹھہر آیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اور کہا گیا کہ شاید انہوں نے اس گاڑی کو جلا کر نہر میں پھینکا ہے اور اس کے بعد آج بڑی بھرپور پریس کانفرنس ہم نے دیکھی چیف منسٹر صاحب کی جانب سے اور اس میں انہوں نے کہا کہ پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے اب پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے یعنی پولیس ہم نے دیکھا کہ زمان پارک آپریشن کے اندر جو جو کچھ پولیس کرتی رہی جس طرح سے شیلنگ وارٹر کیننز اور بکتر بند گاڑیاں اور جو فورس کا استعمال کیا اس سے بڑھ کے مزید کیا کر سکتی ہے پولیس اس فری ہینڈ کے بعد اور کیا سیچویشن ہوگی اسے اللہ تعالیٰ اپنے افضل و مان میں رکھے سب کو مزید دیکھیں تو آج وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ آرمی چیف صاحب کے خلاف مہم ناقابل برداشت ہے اور اس کو اداروں کے خلاف جو سازش ہے اس کا تو سلسل کہا جائے گا آرمی چیف صاحب کے خلاف اس طرح سے باتیں کرنا سب کچھ کرنا اور یہ اب برداشت نہیں کیا جائے گا وزیراعظم صاحب نے یہ بھی فرمایا اور یہ کہا کہ آرمی چیف پہلی بار تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ میرٹ پر کسی آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا گیا اب نواز شریف صاحب نے بھی اپوائنٹ کی ہیں آرمی چیف کی لیکن شباز شریف صاحب کا یہ کہہ دینا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ میرٹ پر کسی آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا گیا اس کا مطلب ہے کہ شاید پچھے سارے میرٹ پر نہیں ہوئے تھے یا میرٹ کی خلاف ورزی کی گئی تھی یہ بڑا ایک پوائنٹ ہے جو وزیراعظم شباز شریف صاحب نے اپنی سٹیٹمنٹ میں دیا اور کہا کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی آرمی چیف میرٹ پر سیلیکٹ ہوا اور اس کے خلاف بھی مہم بازی کی جا رہی ہے اور اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو انوال کر رہے ہیں اس میں شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان طریقہ انصاف شاید مہم چلا رہی ہے آرمی چیف کے خلاف اور سب کچھ کیا جا رہا ہے اس ساتھی عمران خان صاحب کا رد عمل آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مجھے میری پارٹی کو اور میری کارکنان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے ضروری نہیں ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ ہوں ہمارے لوگ ہوں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ ملک بھی میرا ہے یہ فوج بھی میری ہے یہ چیف بھی میرا ہے اور جو باتیں بھی عمران خان صاحب نے کی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دی اور کہا کہ اس ملک کے اندر فوج ملک ہمارا ہے اور اس کے خلاف جو بات کرے گا اس کا ساتھ تو ہم نہیں دیں گے لیکن ہمارا ہمیں لنک اپ کر کے یہ نہ کیا جا اور کیا کیوں جا رہا ہے اس پر بھی تھوڑا سا ذکر کیا عمران خان صاحب نے کہا کہ شاید الیکشن سے بھاگا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں مجھے ہرا نہیں سکتے تو اب مجھے میری پارٹی کو بدنام کر کے حالات خراب کر کے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ عمران خان صاحب کا پوائنٹ اف یو تھا اس کے اوپر اور اور ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ بات عمران خان صاحب نے جو اپنی اس بیان میں کی میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا عمران خان صاحب جب جیڈیشنل کمپلیکس پیشی پر جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ پولیس نے مجھ پر اور میرے کار کنان پر شیلنگ کی جب پولیس نے شیلنگ کی تو اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ہوا موجزہ کیا ہوا کہ ہوا کا رخ پولیس والوں کی جانب ہو گیا اور تمام شیلنگ کا سارا دعا پولیس والوں کی طرف گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک وہ بڑا موجزاتی منظر تھا اور بڑا کچھ مجھے وہاں پر دیکھنے میں ملا کہ شاید اللہ بھی میرا ساتھ دے رہا ہے عمران خان صاحب نے کچھ ایسے تھوڑا سی نیریٹیف بنایا کہ اس شیلنگ کی جو ٹیئر گیس تھی اس ٹیئر گیس کا سارا دھوان جو ہے وہ پولیس والوں کی جانب گیا جنہوں نے جہاں سے فائر کیے تھے اور وہیں پہ اسی سائٹ پہ وہ ٹیئر گیس کا جو ائر فلو ہے وہ سائٹ پہ ہوا جس کی وجہ سے پولیس والوں کو اس ٹیئر گیس کی وجہ سے تھوڑا سا زہمت برداشت کرنی پڑی اور وہ ساری شیلنگ کو خود فیس کرنا پڑا ساتھ ہی بات کریں مزید کیسز کی تو عمران خان صاحب ظاہر ہے عمران خان صاحب پر جو کیسز ہیں ان کی تعداد دوستین بھی عمران خان صاحب جو پیش چکے ہیں اور مزید بھی بنتے جا رہے ہیں کسی طرف ان کی یہ اننگز رک نہیں رہی کیسز کی اور دن با دن یہ اننگز ان کی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور امید ہے کہ شاید ان کی سنچری ہوئی جائے گی ان کیسز کے اندر ساتھ ہی باقی پاکستان طریقہ انصاف کے باقی کارکنان کو دیکھیں تو اس ٹائم پی ٹی آئی از ہیونگ ویری ٹف ٹائم اور حکومت انہیں برپور ٹف ٹائم دے رہی ہے اور تمام ان کے کارکنان لیڈرز پھر بھی لیڈرز اگر کارکنان کو دیکھا جائے تو متحرک ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں ابھی تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں ان کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے ابھی تک کارکنان نے اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے ہیں آج بھی جس طرح سے سی ایم پنجاب نے کہا انہوں نے کہا کہ بھرپور جواب دیا جائے گا اور اگر میں ان کی سٹیٹمنٹ صاحب کو تھوڑی سی بتاؤں تو انہوں نے ہی کہا کہ پولیس پر جو ہاتھ ڈالے گا اس ہاتھ کو توڑ دیں گے اور اب میں نے پولیس کو بڑا روکا پولیس والوں نے بڑی مار کھائی ہے بڑا کچھ برداشت کیا ہے پولیس والے گالیاں بھی کھائیں مار بھی کھائیں یہ سب کچھ برداشت بھی کریں تو ابھی ایسا نہیں ہوگا اب میں نے پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے اور اگر اب پولیس کو فری ہینڈ دے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عبضہ مان میں رکھے نہ جانے پولیس کو فری ہینڈ ملنے کے بعد پولیس کیا کرے گی کیا لوگوں کے ساتھ کرے گی بہرحال کورٹ نے انٹرون کیا اور کورٹ کی جانب سے آرڈر آ گیا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان کو اپنے ارسٹ کیا ان سب کو ریلیز کریں کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں اور ان پر آپ پر اس طرح انٹی ٹیررزم کورٹ کے پرچے اور باقی سب نہ کیے جائیں ان سب کو جوڈیشنل بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان سب کو ریلیز کرنا چاہیے ہیں ان پر اس طرح سے کیسز نہیں بننے چاہیے ہیں توشہ خانہ کیس کی بات کریں تو نیب نے سابق وزیر عظم عمران خان صاحب کو کل طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر پیش ہوں ساتھ ہی ٹیری آن کیس کی بات کی جائے تو ٹیری آن کیس کے اندر بھی آج کچھ تھوڑا سا مقالمہ ہوا خوجہ حارث صاحب جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں وہ اور جلد صاحب کے اندر تھوڑی سی بات ہوئی تو چیف جسٹس آف اسلام آباد جو جسٹس آم فاروق صاحب ہے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میرٹ پر جائیں تو یہ دو منٹ کا کیس ہے اور ٹیری آن وائٹ کیس جو ہے دو منٹ کا کیس کہہ کر اس کے اندر مقالمے کے اندر اس پر پھر نیکسٹ پروسیڈنگ ڈیٹ دے دی گئی پاکستان کے اندر یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو اس ٹائم پہ ہمارے ملک کا ہے وہ ہمارے ملک کی ایکانومی ہے اور اس ایکانومی کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا کون ٹھیک کرے گا اس ایکانومی کو کیا ہمارے یہ جو لیڈرز اس ٹائم جو براجمان ہیں اس ملک کی اوپر جن کے پاس ساری منسٹریز ہیں جن کے پاس سارا کنٹرول ہے دوز ہوا رنگ چارج کیا وہ اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے جس طرح سے ہم نے ایک سال میں دیکھا جب سے یہ اتحادی حکومت پاکستان پر مسالت ہوئی ہے اور اس کے بعد پاکستان کی ایکانومی کا گراف نوز ڈاؤن ہو چکا ہے اور ہم نے دیکھا کہ سڈن پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ایک دم ڈراؤپ آؤٹ ہوئی اور اس ایکانومی کو ابھی تک سنبھالا نہیں جا پا رہا آئی ایم ایف کا کانٹریکٹ جو پچھلے سال پچھلے سال پچھلے اکتوبر کو ہونا تھا آج تک نہیں ہو سکا کیا ہوگا اس ملک کے اندر آزم صاحب اپنی بات کا آغاز کروں گا اور ظاہر ہے اس ملک کے حالات تو آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے اس ٹائم پر ملک کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو جو کچھ کیا جا رہا ہے حکومت جو کر رہی ہے نگران حکومت جس طرح سے بہیو کر رہی ہے اور جو کچھ کیا جا رہا ہے آج بڑا سی ایم صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی رہا انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے اور جس طرح سے امران خان صاحب اپنے گھر سے روانہ ہوئے تو پچھے پولیس نے جو کچھ کیا حالا کہ کورٹ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اگر امران خان صاحب سے انویسٹیگیٹ کرنا ضروری ہے تو چند وہ لوگ جو صرف نومینیٹڈ پولیس آفیسر ہیں صرف وہ دو تین لوگ جائیں جا کے امران خان سے انویسٹیگیٹ کریں لیکن جس طرح سے دعویٰ بولا گیا ان کے گھر کے اوپر گیٹ توڑا گیا ان کی ساری جتنی بھی وہاں پہ سیکیورٹی تھی جو کچھ تھا اس کو سارا کچھ انہوں نے مسمار کیا اور گیٹ توڑ گھر کے اندر انٹر ہوئے اور انٹر ہونے کے بعد وہاں پہ جتنے کارکنان تھے ان کا لاتھی چارج کیا سب چیزیں اٹھائیں اور اٹھا کر بھرپور وہاں پہ آپریشن کیا کئی گھنٹے کے لیے اور آئی ٹھنک وہاں پہ کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے اور اس کے بعد پولیس واپس آگئی لیکن پھر بھی ابھی تک غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا مزید کاروائیاں کرنے کا کہا جا رہا ہے سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ سیچوئیشن کو دیکھیں جی کوئی بھی ملک چلانے کے لیے ایک روڈ میپ بنایا جاتا ہے اور وہ روڈ میپ بنانے کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ عمل کیسے ہوگا اس کی امپلیمنٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے اسی طریقے سے پاکستان میں جو ایک روڈ میپ بنایا گیا تھا کوئی دس پندرہ سال پہلے وہ روڈ میپ یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے عمران خان صاحب کو گورنمنٹ دی جائے اب پرابلم پاکستان میں اور پوری دنیا میں یہ ہے کہ بڑی کنٹرول ڈیموکرسی ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویس منسٹرن ڈیموکرسی یہ ڈیموکرسی ہے نہیں بیسیکلی دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں ان کی کور اسٹیبلشمنٹ کی ہی پارٹیز ہوتی ہیں اور وہ جو ایجنڈا کور اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے کہ یہ آپ نے ایجنڈا ہمیں اچیف کر کے دینا ہے تو وہ پھر پولیٹیکل گورنمنٹس اس ایجنڈے کو اچیف کر لیتی ہیں اب اس میں انہوں نے کیونکہ الیکشنز کے لیے اور پولیٹکس کے لیے ایک دشمن کا ہونا بہت ضروری ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے تو وہ ایک دشمن بنا دیا جاتا ہے اور ایک آدمی جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے جس نے آنا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑائی جھگڑے میں کرتے ہوئے وہ ووٹ لے لیتا ہے ایک نے اس کی ایجنس ووٹ دینا ہوتا ہے ایک نے اس کی فیور میں دینا ہوتا ہے سو یہ ایک انٹرنیشنل سیناریو ہے جس کا حصہ پاکستان دی ہے اب پاکستان کی جو کور اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے عمران خان صاحب آئیں گے اس کے بعد عمران خان صاحب کو ڈی ریل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک شہباز شریف صاحب جو تھے جو کہ کنسیڈر کیے جاتے تھے کہ بہت اچھے ایڈنیسٹریٹر ہیں انہوں نے پنجاب کو بہت اچھا گون کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو پنجاب کو گون کرے گا سمجھیں وہ پاکستان کو گون کرے گا پنجاب سپیٹ کیا تھے شہباز شریف صاحب وہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نے اپنی سیول بیروکرسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے آپ نے اپنے پولیٹیشنز کو کیسے ڈیل کرنا ہے جو دیلیورنس ہے جو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ نے دینی ہوتی ہے وہ پولیٹیشن اکیلا نہیں دے سکتا وہ ایک ٹیکنوکریٹ دیتا ہے تو ہیز ایک کمبینیشن آو ٹیکنوکریسی ایس ویل اور بیروکریسی ایس ویل سو اس لحاظ سے انہوں نے کہا جی وہ بھی آئیں گے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ان کو بھی ہم اتنا ہی بدنام کرتے ہوئے اس سیچویشن میں پاکستان کو لے جائیں گے کہ ایک تھرڈ سیٹ اپ لاکے ہم پاکستان میں بٹھا دیں گے جس کو سو کالڈ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کہا جاتا ہے وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ یہ ہوگا کہ جی اس میں اپنے حساب سے وہ آمی کے بھی لوگ ہوں گے اس میں سیولینز بھی ہوں گے اس میں کوئی پولیٹیشنز بھی ہوں گے وہ ایک ایسا فیوریبل قسم کی گورنمنٹ آپ کو بنا دی جائے گی جو آپ کے core issues جو ہیں ان کو وہ address کرے گی اور reforms کرے گی جو آپ کی core reforms ہیں ٹھیک ہے سو یہ ایک ایجنڈا تھا جو کہ بڑا اچھا ایجنڈا تھا اور بہت اچھا سمجھا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ اس ملک میں جو basic problems میں سے ایک problem یہ ہے کہ یہ ایک بیروکریٹک country ہے یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے یہ ایک technocratic country نہیں ہے جا ایک political country نہیں ہے سو politicians are never technocrates politicians نے ایک اپنا mission بتانا ہوتا ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں باقی technocrates کو پتا ہوتا ہے کہ ملک کیسے چلانا ہے دیکھیں نا آپ for example اپنے بال کٹوانے تو آپ باربر کے پاس جائیں گے نا نائی کے پاس کسی اور کے پاس سنی جائیں گے سو اسی وجہ سے ہر میکمے کا ہر department کا ہر ministry کا ایک expert ہونا بہت ضروری ہے جو بہت important ہے I think we don't get it here exactly this is the biggest problem political issues political جو ہے وہ اب ہر party اپنے آئے گئے لوگوں کو اور اپنے favorable لوگوں کو سریکٹ کرتی ہے اور اپنے ایسے سیاستدان جو پتا نہیں کسی گاؤں سے اٹھ کر یا کسی حلقے سے اٹھ کر آگے سیاستدان بنتے ہیں election جیتے ہیں جس طرح سے بھی election جیتا جائے اور اس کے بعد ان کو بڑی بڑی important ministry یہاں پر دے دی جاتی ہیں federal ministry نہیں وہ سب سے بڑی غلطی جو یہی ہے نا جی کہ ایک آدمی is a popular leader اور وہ ضروری ہے کہ popular leader ہو لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ popular leader جو ہے وہ technocrate بھی ہو ٹھیک ہے وہ بڑا popular ہے in other respects اس کا پی آر بہت اچھا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کیسے براکریسی اور لوگوں کے درمیان میں کام کرنا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے government department سے کیسے کام لینا ہے مجھے پتا ہے کہ دکھ درد میں کیسے لوگوں کے ساتھ دینا ہے مجھے پتا ہے کہ میں نے کیا کیا چیزیں کس طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرنا ہے جس کو کہتے ہیں human management تو human management کا ایک الگ شعبہ ہے اور ایک technocrate کا الگ شعبہ ہے کہ میں نے چلانا بھی تو ہے کسی چیز کو ٹھیک ہے سو یہ جو بیروکریٹک کنٹری ہے اس نے پاکستان کو infect یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں لے کے کھڑا کیا ہوا اور اس setup کی کسی کی جورت بھی نہیں پڑتی کہ setup کو وہ change کرے سب کہتے ہیں جی reforms ہوں گی آج تک وہ reforms نہ ہو سکی وہ اس وقت سے reforms نہ ہو سکی کہ یہی تو basic ہے یہی تو core issue ہے پاکستان کی non development کے لیے تو اگر اسی کو address کر لیے جا تو پاکستان develop ہو جائے گا سو یہ ایک بہت بڑا international conspiracy ہے جو کہ پھر local conspiracy بنتی ہے اور local conspiracy بنتے ہوئے ہماری پورے ملک کے اندر جو ہے وہ distortion اور اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے پھر ہار آدمی لگ جاتا ہے سو اس میں جو agenda تھا اس میں بہت بڑی change آ گئی وہ change یہ آئی کہ جیسے عمران خان صاحب کو نکالا گیا by whatever جو آپ کو پتا ہے کیسے نکالا گیا وہ جیسے نکالا گیا تو وہ جو popular ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اب اتنے unpopular ہو چکے ہیں کہ کوئی آدمی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا عوام نہیں کھڑی ہوگی بلکل وہ fortunately or what unfortunately for the establishment وہ یہ ہوا کہ وہ ایک دم اتنی بڑی عوام آ گئی پیچھے اور پھر وہ social media نے وہ gap جو تھا وہ information کا وہ provide کر دیا اب اس میں لوگوں کی frustration ان کے لیے تھی یاد رکھیں ان کی government سے لوگ بہت تنگ تھے وہ frustration نکالنے کے لیے جب آپ نے ان کے ہی opponents کو جن کو آپ نے چور چور کر کے پچھلے تین سال سے ان کا بیڑا گرک کیا ہوا تھا میڈیا پہ آپ نے انہی کو power میں لے آئے تو وہ frustration باہر نکل آئی انہوں نے کہا کہ نہ وہ کچھ deliver کرتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ ان کو نجائز نکال آ گیا پھر وہ قدرتی طور پر ایک divine power power بھی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہ سب سے بڑی power ہوتی ہے دنیا میں اور اسی سے دنیا چار رہی جسے کہتے ہیں spirituality جو ہے اس کے علاوہ تو کوئی بڑی power نہیں ہے نا جی تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی اس قسم کے circumstances ضرور ہیں اور سب کے ساتھ ہوتے ہیں وہ ضرور ہیں کہ جس وجہ سے وہ popular سے popular بنتے گئے اب وہ کیا ہوا کہ وہ جو fit in نہیں ہو رہے کسی بھی لحاظ سے establishment سے کے اس ایجنڈا میں کہ جس میں آگے ملک چلنا ہے یہ سمجھئے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں وہ establishment کا وہ جو ایجنڈا ہے جسے وہ ملک چلانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے بالکل negative ہو گیا ہے for عمران خان اب وہ کہتے ہیں اگر ان کو لے کے آگے کیا واقعی ایسا ہو گیا یا ایک narrative بنایا جا رہا ہے جس طرح آج بھی عمران خان صاحب نے صفائیہ دی اپنی ایکچولی جب شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی اور کہا کہ فوج کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف سلا رہی ہے ان کے لوگ چلا رہے ہیں یعنی ایک narrative بنانے کی کوشش کی جاری ہے کارمی چیف کو target اس ٹائم پاکستان طریقہ انصاف کر رہی ہے دیکھیں یہ political یہ politics ہے اس میں کہ اس کو خلاف کر رہی ہے اس کے خلاف جو پاکستان کا سمجھنے کی بات ہے جو structure ہے وہ ایک feudalistic structure ہے وہ feudalistic structure جو ہے اس میں آپ کے ذمیدار آ جاتے ہیں feudalistic structure میں آپ کے business man آ جاتے ہیں اور اسی structure کے اندر آپ کی establishment آ جاتی ہے جس کو عامی آپ کہتے ہیں اب یہ تینوں کا جو ہے وہ آپس میں gut jord ہے اب یہ gut jord جو ہے یہ status quo پہ believe کرتا ہے اسی وجہ سے جو بھی آپ کا prime minister آتا تھا وہ business man ہوتا تھا جا وہ ذمیدار ہوتا تھا جا agriculture ہوتا تھا جا business man ہوتا تھا اب اسی وجہ سے وہ اپنے interest کو look after کرنے کے لیے اس کو ہمیشہ سے hollow رکھا جاتا تھا یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کے پاس کوئی اس قسم کا leader پیدا ہو گیا جو نہ تو business man ہے اور نہ ہی agricultureist ہے وہ ویسے ہی popular leader تھا being a crictor superstar تھا اس کی back پہ اس قسم کا کوئی luggage نہیں ہے celebrity اس کے لگے جی کوئی نہیں ان کے پاس ان کے پاس اتنے بڑے celebrity تھے کہ ان کو prime minister بننے کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی بھر بندہ اسی وجہ سے دیکھیں نا انسان کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ میرے پاس power آئے سو یہ already head the power وہ اس میں تو کوئی problem ہی نہیں تھی اس وجہ سے establishment کے ساتھ اب جو انہوں نے جب سے ان کی government گرائی ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے جو core issues ہیں یہ core issues کو میں ختم کروں گا میرا narrative یہ ہے اب وہ core issues جو ہیں وہ اگر ختم کرتے ہیں تو دنیا کا agenda change ہو جاتا ہے اب دنیا جو ہے پاکستان is one of the most important countries of the world اور highly controlled state in the world اب اس میں انہوں نے deliberately ہمیشہ سے military aid دیتے ہوئے صرف جنگیں لڑی ہیں اس ملک میں اب انہوں نے کبھی economics کی طرف کبھی commerce کی طرف کبھی اس میں commercialization concept ہی نہیں لے کیا ہے اب دنیا جو چل رہی ہے وہ ساری commercialization پہ چل رہی ہے دنیا میں کونسا نظام چل رہا ہے اس کو capitalism کہتی ہے اور capitalism believe کرتا ہے کہ کوئی چاہے کا cup اور ایک پانی کا glass بھی آپ کو مفت نہیں مل سکتا وہ totally and totally ruthless نظام ہے جس میں صرف profit دیکھا جاتا ہے انسانیت نہیں دیکھی جاتی so اس میں وہ fitting ہی نہیں ہو رہا اس میں وہ لگی نہیں رہا کہ جہاں 2.3 trillion ڈالر جو trillion روپیز صرف اور صرف ان 25 50 60 لوگوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں organizations کے اندر اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ کریم کھانے کے بعد اچھا اب وہ ہی بات ہے کہ ایسی فنی سٹیٹمنٹ دنیا میں آتی ہیں اور آپ اندازہ لگائیں کہ بلاول سال سچ چھوٹے ابھی تو بچے ہیں وہ اور وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں سب سے core منسٹری جس کے اوپر پورا پاکستان میں لڑائی ہوتی رہی پاکستان کی بقا منسٹری سے جس کو foreign affairs کہتے اور ہمیشہ یہ کہا کہ foreign affairs یہ ایک منسٹری ہے جس کی basis کے اوپر پاکستان چل رہا ہے اگر یہ foreign policy change کر لیتا تو دنیا change ہو جاتی ہے اب میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو کرتے کرتے اب یہ concept develop ہو گیا لوگوں میں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ یہ factors ہیں جو کر رہے ہیں اب اس کے لیے ان کا جو youth ہے ہمارا جس کی ساری زندگی جو youth نے ابھی تک اپنی گزار رہے ہیں وہ social media پہ گزار رہے ہیں ان کے لیے recreation ان کے لیے college ان کے لیے park ان کے لیے سب کچھ جو دنیا میں اس کو بڑا believe کرتا ہوں میں دنیا جہان میں پیرا ہوں میں نے سارے بہت سارے ملکوں میں رہا میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا factor ہے وہ بہت favorable ہے عمران خان کے لیے سو having said that اب جو لڑائی ہو رہی ہے سمجھ اس بات کو وہ لڑائی اس government جو آپ کی so called coalition government سے نہیں ہو رہی عمران خان کی عمران خان کی جو لڑائی ہے وہ core establishment کے ساتھ ہو رہی ہے اب core establishment کے بغیر جو present government ہے وہ zero ہے ان کی کوئی اتنی مجال نہیں ہے کہ یہ اتنے اتنی بڑے decedients لے لیں ان کے پیچھے جو matter کر رہی ہے وہ آپ کے power corridors کے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان is not accepted at all اب اس وجہ سے یہ سارا کچھ عمران خان کے لیے کیا جا رہا ہے کہ پہلے wipe off کیا جائے wipe off نہیں ہوتا تو ان کو election سے دور رکھا جائے elections کے حالات ابھی نہیں بنا رہے نہ elections ہونے ہیں میرے نزدیک تو کوئی کسی قسم کا نہیں آپ کہہ سکتے present scenario میں کہ elections ہو سکتے ہیں سر 30 April کی date آئی ہے پنجاب کی کونسی ایکٹیوٹی ہے کس طرح ہوگا گارڈ نوز بیٹر کی کیا ہوتا ہے سو حالات نہیں نظر آ رہے ایک بات یہ بھی کی جار رہی ہے سر کہ شاید 30 April سے پہلے یہ قومی اسیمبلی وں election اگر ہو یہ رگ کرنا آسان ہوگا یا پورا قومی حلقہ اگر عام انتخابات ہوں اس کو رگ کرنا آسان ہو دیکھیں وہ قومی حلقے جو ہوتے ہیں نا جی وہ بسیکلی پوینشل اسیملی کے دو ایم پی از ہوتے ہیں وہی نیشنل اسیملی کے امیدوار کو جتاتے اور ہراتے ہیں یاد رکھی یہ ونگز ہوتے ہیں اور انہی کو جو پوینشل اسیملی کو جتاتے ہراتے ہیں وہ آپ کے یونین کانسل کے چیئرمن ہوتے ہیں بلکل یہ ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے جو ایکچل ووٹ نکالتا وہ آپ کا چیئرمن یونین کانسل ہوتا ہے وہ پھر نکال کے آپ کو پوینشل اسیملی پوینشل اسیملی سے پھر آپ کو لیکشنز کو کسی طریقے سے منیپلیٹ کر رگ کر کے اس کو آپ ایک ایسی ہنگ پارلیمنٹ بنا دیں ٹھیک ہے لیکن وہ جو میں نے دیکھا ہے جو پرانا ایکسپیرینس رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ یہ رہا ہے کہ یہ رگنگ جو ہے یہ فیفٹین تو ٹوئنٹی پرسنٹ تک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں جو ڈیفرنس ابھی نظر آرہا ہے وہ ڈیفرنس بہت بڑھ گیا وہ سکسٹی فورٹی سے بھی نکال کے وہ تقریبا ایٹی اور ٹوئنٹی تک کر رہے گیا ٹھیک ہے بیسائیڈز پوائنٹ کے جو آپ کا امیدوار ہے وہ کتنا پاپولر ہے اس علاقے میں اس کا اپنا ووٹ بینک ہے پارٹی کے لاوہ دو چیزیں ہیں ایک پارٹی کا ووٹ بینک اپنا برادری کا ووٹ بینک اور اس کا اپنا برادری انتخاب ہوا ہے لگاری زائر لگاریوں کی سیٹ تھی اسی فیملی کی وہ پہلے سے جیتے آرہے تھے لیکن پھر بھی حالات کے نبی ازار پلاس ووٹ لے جانا اس میں دو فیکٹر تھے کیونکہ میری بہت قریبی عزیزداری بھی ہے اس فیملی کے ساتھ جیتے دوسرا وہ یہ تھا کہ کوشش بہت ہوئی کیونکہ اویس لگاری صاحب نے اپنا بیٹا ان کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا تھا کبھی تک آج تک نہیں ہوا کہ جعفر صاحب کے مقابلے میں ان کا بیٹا انہی لگاری میں سے انہی کے فرس کزن چچا کے بیٹے میں سے آپ کا کنٹیسٹ کرے سو تف کمپیٹیشن تھا اور دوسرا لوگوں کو یہ ایک کو سمپیٹی ووٹ اور سیکنڈ آپ کی جو ویو تھی اس نے بہت بڑا کانٹیبیوٹ کیا اور کانٹیبیوٹ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو یوت والا سلسلہ تھا پرانے لوگوں کا ایک ووٹ ہے بچے پانچ ہیں تو پانچ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور باقی کسی اور نے جو بزرگ تھے انہوں نے اس پرانے جو سیٹ اپ تھا اس کو سپورٹ کیا اس میں دونوں فیکٹر سے سیمپیٹی ووٹ جو لوگوں کو نہیں پتا وہ بہت بڑا فیکٹر اس دفعہ تھا اس میں کمینگ بیک یہ چیز ہے آپ جو لوکل وہاں کی الیکشن کا آپ کو سیناریو دینا ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے لوکل الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو وہاں کی لوکل ارینجمنٹ بہت میٹر کرتی ہے اس میں اگر کوئی آدمی اتنا پاپلر جا اس کا گٹ جوڑ جا وہ جو آپ سیٹ اپ بناتے ہیں الیکشن آپشن جو آپشن نمبر ٹو میں آپ سے ڈسکرز کر رہا ہوں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کروا سکتی ہے وہ بھی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ الیکشن نہیں کرا سکتے اگر وہ سمجھیں کہ ہنگ پارلیمنٹ لے کے آنی تیسری آپشن جو میرا خیال ہے جو کہ بہت ٹھیک ہے یہ سلسلہ آگیا کیونکہ کیا ہے ایٹ اس نوٹ آئی کے ایٹ اس نوٹ شباز شریف ایٹ اس پاکستان یہ پاکستان ہے اس پاکستان کے لیے جو ہے وہ کیسے بچایا جا سکتا ہے میں آپ کو بہت کھلے الفاظ میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ایکنومک کنڈیشنز ہیں آپ کو کسی نے بیل آؤٹ نہیں کرنا صرف ایک چیز آپ کو بیل آؤٹ کرے گی وہ پاکستان کے عوام ہوگئے یاد رکھیں آج یہ ایک نعرہ لگ جائے کہ پاکستان کو بچانا ہے اور آج یہ کہہ دیا جائے کہ پاکستان کو کسی طریقے سے آپ ریفارم کریں یقین کریں یہ قوم کرنے کے لئے تیار ہو جائے لیکن کوئی کرنے دے کیونکہ کوئی ایسا ادارہ انٹرنیشنی نہیں ہے جو پاکستان کو نائن الیون کے بعد ایس کنٹری دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک تیریٹری ہے اور اس کو چار چان لگ گئے ان کا ڈی ای نی چینج ہو گیا نائن الیون کے بعد یہ دیکھیں تو یہ جو حکومت آئی امران خان کے جانے کے بعد امران خان صاحب کا رشیہ کا دورہ ہوا اور رشیہ کا دورہ بڑا فیمس ہوا ایک ایسی ٹائمنگ تھی خان صاحب جب رشیہ گئے تو اس کے بعد یوکرین پر اٹیک کیوں لانچ کر دیا رشیہ نے اسی دن کر دیا جب وہ پہنچے اور بڑی ہائپ ہو گئی اس بات کی پھر خان صاحب آپ آئے پاکستان کے اندر یہاں پر حکومت چینج ہو گئی اور اگلی حکومت ہے اس نکازی ہم رشیہ کے ساتھ کانٹریکٹ کریں گے جو تیل اور گندم وہاں سے امران خان صاحب لے رہے میں آپ بتاتا ہمارے جو پولٹکس ہے پاکستان میں اس میں انٹرنیشنل پولٹکس کا بہت بڑا ہاتھ اور وہ بہت بڑا ہاتھ یہ ہے کہ اگوانستان پاکستان کی امپورٹنس اگوانستان کے ساتھ ملی ہوئی ہے اگوانستان اور پاکستان ایک کوریڈور ہے آف دی پروسپیرٹی بغیر پوچھے نہیں ان کے بغیر کانسٹ لیے نہیں بنتی اور ان کی جو ایجنڈا ہوتا ہے اس کی ایچیومنٹ کے لیے بنائی جاتی تو اگر آپ دیکھیں گے شروع سے لے کے آج تک تو جتنی بھی گورنمٹس بنی ہیں جب آپ کے اگوان وار ہونی تھی تو اسی کے تناسب میں بنی زیاء علاق صاحب آئے اس سے پہلے بٹو صاحب تو یہ ساری گورنمنٹ اس کے حساب سے جب انہوں نے نائن الیون کروانا تھا اور وار اون ٹیرر کرنی تھی تو پھر مشارف صاحب آگیا اور انہوں نے ایک نئی سلسلہ شروع کر دیا وہی وار ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اب یونی پولر گورنمنٹ بن گئی ہے دنیا میں امریکہ اس پاکستان میں آئے تو یہ دنیا کے سب سے بڑی مائیگریشن آپ نے دو سفر کی ہیں اس پاکستان میں تو اس پاکستان کی اکانومی کے لیے اس پاکستان کی پروسپیریٹی کے لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہماری جو کور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نگوشیئٹ کرے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ جو اس مائنڈ فریم سے نکل کے ہم ہی دنیا چلا سکتے ہیں وہ نکلے خدا رہا آپ وہ نکلیں اور نگوشیئٹ کریں اور بٹھا کے پاکستان کے متعلق دیکھا جائے کہ اب اس سینیاریو میں آج کے دن پاکستان کیسے کھڑا ہے اور آنے والے وقت میں پاکستان کے لیے کیا ہونا چاہیے جو اس طرح کے ٹیکنو کریٹس ہیں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں اور جو مخلص لوگ ہیں ان کو بلایا جائے ان کو بلا کے ان کو سنا جائے ان کے پھر عمل کیا جائے سنانا جائے سر ہی آئی ایم ایف کانٹریکٹ جو ہے جو نائینت ریو کی بات کی جاری ہے میں تھوڑا صاحب کا پوائنٹ اس پہ چاہوں گا آئی ایم ایف کانٹریکٹ کیو پر کہ سات ریویوز کیے تھے پاکستان طریقہ انصاف نے آٹھوان ریویو مسلم لگ نون نے کیا جب مفتا اسماعیل صاحب تھے اور نائینت ریویو 25 اکتوبر سے آج تک پینڈنگ ہے ابھی تک بھی نہیں ہو پا رہا اس کی کیا وجہ اور کیا یہ نائینت ریویو کا اگر بلیم ڈالیں گے تو مفتا اسماعیل پہ ڈالیں گے یا پاکستان طریقہ انصاف کو آج تک جس طرح سے یہ بلیم کر رہے ہیں ان کو ہی کرنا چاہیے یہ بلال بہت امپورٹن دیکھیں پاکستان کی ایکنومک ایکٹیوٹی جا ایکنومک کو جا اس کے پاکستان کے فنینشل سسٹم کو اگر آپ کہیں گے کہ مسٹر اسماعیل مسٹر عساق ڈار مسٹر شیخ اور سمبڈی can change اٹ یہ بہت بڑی سٹوپیڈٹی ہے اس چیز سے نکلی ہے کوئی فنینس منسٹر اس پاکستان کی ایکنومک فنینشل آفیرز ہے اس کے لیے آپ کا پورا نظام change ہوتا ہے آپ کیسے ایک industrialization ملک میں لے کے آئیں گے پاکستان کا بجٹ جاتا ہی وزارت خزانہ بجٹ جانا ایک اور چیز ہے اس بجٹ کو بنا کے اس کے وہ ایکٹیوٹی کریئیٹ کرنا کہ آپ کا بجٹ بنے گا کون وہ کیا وزارت خزانہ کرے گی وہ بہت important ہے کہ جب ایک ملک میں شروع سے لڑائییں ہوتی رہی آپ نے سکسٹی فائی وار جیسے ہی بنے ہیں لڑائی شروع ہوگی سیون وار اس کے بعد اگوان وار اگوان وار کے بعد آپ کی وار ان ٹیرر وار ان ٹیرر آپ کے بورڈروں سے نکل کے آپ کے ملک کے اندر گز گئی سو آپ کی ایکٹیوٹی کہاں سے چلے گی آپ کون سے موڈل پر چلانا چاہتے ہیں کوئی کہہ رہا جی میں ویتنام والے موڈل پر چلانا چاہتا اور بھائی ویتنام والے موڈل پر آپ کیسے آپ نے اگوان وار کیوں جتائی تھی آپ کا کیا سی اگوان استان آپ اس کے لئے سونے کی چڑیاں ہیں اگر آپ سٹینڈ کر جاتے ہیں آپ پوری دنیا کا ورلڈ چینج کر جاتے ہیں سو آپ کا یہ خیال تھا کہ ہم نے اگوان وار جیتنے کے بعد ہمارا یہ مشن پورا ہو گیا نو اب آپ آئیں کمرشل آئیزیشن پہ اب آپ آئیں پروسپیریٹی پہ اب اس ملک کو بنائیں پتہ یہ چلا گئی اس کے بعد جنہ وار ان ٹیرر آگئی نائن الیون کا ایشو آگیا سارا بلیم آگیا فورسز دوبارہ آگئی وہ جو نکالی تھی وہ دوبارہ آکے بیٹھ گئے کارٹن کے لابہ آپ کے پاس ہے کیا سو اس میں یہ ہے کہ کبھی بھی اب جو بجٹ بنائیں اس میں آپ ایک وار بجٹ بنائیں یہ جو باہر کے اکانومیسٹ آپ کو چیزیں بتاتے رہتے ہیں یہ امریکہ نہیں ہے یہ پاکستان ہے اس میں بجٹ بنائیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ بڑی امپورنٹ ڈسکرشن آزرین ہو رہی پاکستان کی اکانومی پاکستان کی کوئر اشیز کی اوپر سردار آزم بشیر صاحب موجود ہمیں بتا رہے تھے what is the solution to this country اگر یہ solution کاش کہ سمجھا جائے تو میرا خیال ہے اس ملک اندر solution یہ ہی ہے جس سردار صاحب بتا رہے تھے تھوڑا سا مزید میں اپنے بات کو بڑھاؤں گا سردار صاحب یہاں پر حکومت نے ایک اچھا قدم اٹھانے کی کوشش کی اور لوگوں کے لئے آٹا مفت کرنے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہم رمضان کے اندر دس کروڑ لوگوں کو فری آٹا دیں دریب ہیں یہ بھی کہا گیا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی جانب سے اور کہا کہ ہم اکیس کروڑ لوگوں کو ریلیف دیں گے سر کیا سمجھتے ہیں آپ کی یہ سب کچھ کرنے سے عوام کچھ ریلیف آؤٹ ہوگی اس سے یا یہ پھر سے سیاسی بیان آتی ہیں دیکھیں کسی بھی پرائیس ریڈکشن سے فائدہ تو ہوتا ہے اگر یہ نہ کہا جائے کہ فائدہ نہیں ہوگا کچھ نہ ہوگا ٹھیک ہے لیکن یہ سارا کچھ پھر آپ کو اسی طرح آپ کے بجٹ کے لیے پھر ایک پریشر جسے کہتے ہیں بہت بڑا بلون کھڑا ہو جائے گا پوائنٹ سیکیورٹی بے گندم چاول جو آپ کی سو کیش کراپ کہتے ہیں اور شوگر کین ہوتا اب ان تینوں چیزوں کو کہے کہ جی ہر حالت میں اتنے ایریہ پر لگنی لگنی اس کے لیے سٹیٹیجی یہ بنائیں کہ جو پہلی سٹیٹیجی ہوتی تھی کہ صرف قیمت بڑھا دینے پاکستان کے دوسر یہ چیزیں تو لوگ مینج کریں گے یہ میں حیران ہوں کئی دفعہ میں سوچتا ہوں کہ پورے ملک سو سے ڈیل سور پر سستہ کر لیں جو کوئر ایشیوز ہیں اس پھر بھی نہیں ہم آتے مجھے بتائیں کہ کیسے ایڈنٹی ہوگا کہ موٹر مجھے بچارہ پچارہ 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 جو ہے یہ بھی شروع ہو جائے تو اس قسم کی پالیسی میں حیران ہوں کہ کیسے لوگ بنا لیتے ہیں جا ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ملک کیسے چل رہا 99 پرسن یہ جو سارے ڈرائنگ روم انگریز کی پالیسی تھی اندر بیٹھ وہ سمجھتا تھا کہ ہم دنیا چلا لیں گے وہ اسی طرح چلا رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ دی سی آفیس میں بیٹھ پورا شہر منیج کر لیں شہر بند ضرور کروا سکتے ہیں شہر چلا نہیں سکتے جب کرونا آتا تو بند کرانے کیلئے زبردست ہم چلے جاتے ہیں سرکاری ٹرکس کے اوپر لوگوں کو مل رہا تھا چھے سو اٹھا ون روپے پرائیس کو گیارہ سو پچاس کر دی ہے وہاں پہ بھی کوئی امیر آدمی وہاں سے آٹا لے کے نہیں کھاتا تھا تمام غریب لوگ بچارے لائنوں میں لگ کے سرکاری آٹا خرید دی دی لیکنے مفت دینا ہے نہ جانے کس کو ملے گا کس کو نہیں لیکن وہ 658 روپے آٹے کا بیگ تھا 1152 کا کر دی اب ہوگا کیا کہ مختلف لوگوں کو مختلف ناموں سے وہ اپنے بندے کھڑے کر کے جو ہورڈرز ہیں وہ لے لیں گے اور لینے کے بعد پھر وہ مہنگا بیچنا چکے سو ہمیں جو بھی کر ایک بڑی امپورنٹ بات ہے اس کے اندر کہ آٹا اس کو ملے گا جس کے پاس چپ چپ بغیر اس کو آٹا نہیں ملے گا کیا یہ چپ کو پرموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان جیسا اتنا پروسپیرٹی جس ملک میں ہو اور جو ایگرو بیس سوسائٹی ہو اس میں آٹے کی بھی شورٹیج ہونی چاہیئے پہلا کوششن یہ جو ہمیں ہر سال لاکھوں ٹن گندم چوہے کھا جاتے ہیں سندھ میں میں وہی بتا رہا ہوں ہر سال ہم سنتے ہیں ایک ریسر چاہ رہی تھی کہ شاید چار لاکھ چالیس ہزار بوریاں جو ہم پاس کوش سے کرپٹ آگنیزیشن ہی نہیں تھی اب اس کے بعد آج تک یہ نہیں ڈیسائیڈ ہوا کہ یار اس کو کتنا ایم این ایم پی اے پوسٹنگیں کرا رہے ہوتے ہیں ایم این ایم پی اے نے جو ہے وہ شورٹ ٹم ویجن والے لوگ ہیں انہوں نے اگلا الیکشن لڑنا ہوتا ہے ان کو لیے پاکستان پہاڑ میں جائے انہوں کہ جی اگلا الیکشن لڑی تو اس وجہ سے فور گوڈ سیک میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اس انہوں نے کر لیا اگلا ایشو جو ہے انہوں نے کولڈ وار جیت رہی نائن الیون کے بعد آپ نے دیکھ لیا کیا پر لگ گئے تھے انڈیا کو صرف انڈیا کیوں فیوریٹ سٹیٹ بن گیا آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا آپ سے نیچے ہوتا تھا آپ سے تو آگے ویتنام چلا گیا بیتنا آج آپ کی جو پر کیپٹر انکم ہے ان کی جو ہے تقریب 4800 ہے سو کہاں تھے کہاں کھڑے کر دی ہے اس دنیا میں آپ کو کیا وجہ ہے ہوم گرانڈ پولیسیز بنائیے اور اس پاکستان کے لیے آپ کے بچے لوگوں کے بچے آپ کے خاندان پاکستان کے بغیر زندہ نہیں درد یہاں ہے یاد رکھیں اس ملک کے لیے کیا سوچنا ہے اس کے لیے ایک وار اکنومک پولیسی بنائیں جس میں پتا ہو کہ ہاں جی اس ملک میں کرنا کیا ہے یہ جو نیکسس بن گیا ہے ایک فیوڈلسٹک سوسائٹی کا جس میں جو فیوڈل انڈسٹریلسٹ اور کور اسٹیبلشمنٹ آرمی نے ملک پورے ریسورسز کو تباہ و برباد کر دیا یہ سننے کی بات ہے آپ کے پاس جتنا جی ٹی پی کا سکسٹی پرسنٹ آپ ابزورب کر لیتے ہیں اور یہ جو آپ پولیسی بنا رہے ہیں کہ جی آپ امپورٹ سبسٹیوشن دنیا میں کہیں نہیں ہوا امپورٹ اپنے کر کے رکھ دی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو اکنومک سائیکل ہوتا تھا انسائی دا گورنمنٹ انسائی دا کنٹری وہ اکنومک سائیکل جو ہے وہ ٹوٹ رہے لوگوں کا ان کی بائنگ پاور جو ہے وہ اتنی دسٹرب ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں ایک دیوائن پاور ہے کہ اس ملک کو کیسے چلا جا رہ ہے تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے کہ سارے کام چھوڑنے کے ساتھ آپ ساری پولیس اور سارا دن جو ایک بیان ایک عمران خان ورسز پوری دنیا آپ نے کریئیٹ کی ہوئی ہے اور اس وجہ سے آپ کا جو ایمیج ہے کیونکہ اب دنیا چینج ہو گئی ہے دنیا میں چھوٹی چھوٹی چیز پوری دنیا کو ریپورٹ ہوتی ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی پرابلنز پوری دنیا میں ہائیلائٹ ہوتے ہیں اب وہ پاکستان نہیں رہا وہ پوری دنیا نہیں رہی انفرمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا بہت کلوز کر دی ہے اس کو سمجھیں اس میں سے نکلیں انگریزوں کے دور میں سے ابھی تک آپ کا سسٹم چل رہے ہے ابھی تک آپ جو بیرہ پگڑی کیا ہوتی تھی عزت ہوتی تھی انگریز نے جان کے لگایا تھا کہ تمہاری بیز دی کرنے کے لئے تمہارے بیرہ کو پگڑی بناوں گا وہ آپ نے آج تک چینج نہیں کیا خدا رہا اس کو چینج کرو اس میں بٹھائیں اس میں ٹیکنو کریٹس کو لے کے آئیں بے شک ان کی گورنمن نہ بنائیں اس میں ریفارمز کریں اور ریفارمز یہ ہونی چاہیئے کہ جو منسٹریز چلائیں وہ سب ٹیکنو کریٹس ہوں اور ایک ریڈیکل ریفارمز لائیں اور ایک ریڈیکل ریفارمز لائکے وہ بنتی ہیں ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں ساری چیزیں ہمارے ہم نے پورے پاکستان کے لیے گراؤنڈ ریالیٹی کے لیے وہ جو پورا پروسس ہے پروسپیریٹی کا وہ بنایا ہو ہے اور اس پروسس کے اندر آپ کو تین چار چیزوں پہ زور دینا ہے اور ایک سب سے امپورنن چیز ہے آپ کو اپنا سٹیکچر آف گورننس کو کمپلیٹ ریفارم کرنا دوسرا آپ کی کوئی سٹریٹیجک ڈیل ایسی نہیں ہوگی جس میں کمیشل آئیزیشن کا کانسپٹ نہیں ہوگا میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کوئی سٹریٹیجک ڈیل آپ کی ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں کمیشل آئیزیشن کا کانسپٹ نہ آئے اور تیسرا یہ ہے کہ آپ سوچ لیں کہ پاکستان کے اندر سے ہونے بہت سردار آزم بشیر صاحب بڑی ٹکنیکل اور انٹیلیکچول باتیں سردار